اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں ناظرین سب سے پہلے میں اپلیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بل آئیکن گنٹی کے بٹن کو بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے مسجد اقصہ حماس اور ازرائیل کو لے کر آ رہی ہے حالانکہ یہ انٹرنیشنل نیوز ہے لیکن ابھی فیلحال ہمارے ملک میں بھی اس کو لے کر کافی چرچہ ہو رہی ہے اس لیے نیشنل نیوز میں بھی اس کو تھوڑا بیان کر دینا ضروری ہے جی ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ مارکہ طوفان الاقصہ کا دوسرا دن بھی جاری رہا چوالیس فوجی سمیت چھ سو ساٹھ کے قریب ازرائیلی مارے گئے ہیں حماس کے مسلسل حملوں سے ازرائیل میں خوف و حراس اور ڈر کا ماحول ہے عوام کی بڑی تعداد ائرپورٹ پر بھاگتی ہوئی بیرون ملک جانے کے لیے جمع ہے حزباللہ نے بھی اسرائیلی چوکیوں پر حملہ شروع کر دیا ہے چار جنگی ہیلیکاپٹر بھی تباہ ہو گئے ہیں مضاہمتی تنظیموں نے دوسرے دن بھی کئی اہم علاقے چھڑا لی ہے حماس رہنماوں کے گھر پر بمباری اسرائیل کر رہا ہے بیز بچوں سمیت تین سو ستر فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں حملے میں مسجد امین بھی شہید ہوئی ہے قبل اول اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج اٹھا ایران ترکیہ پاکستان لبنان کنیڈا برطانیہ میں بھی عوام حماس کی حمایت میں سڑکوں پر اتر آئی ہے اسرائیل کے وحشیانہ درندگی اور آتنگوادی حملے میں بیس معصوم چھوٹے بچے بھی فلسطینیوں کے شہید ہوئے ہیں اور حماس کا یہ کہنا ہے مجاہدین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو فتح یا تو شہادت خیر ملک ہندوستان کے وزیر آزم نے اسرائیلیوں سے ہمدردی جتائی ہے اور ہمارے ہاں کے گودی چینل اس وقت حماس کو بالکل ظالمانہ اور آتنگوادی بنا کر بیش کر رہے ہیں لیکن ملک ہندوستان کے بلے عالم دین حضرت مولانا خلیل رحمان سجاد نومانی کا بڑا بیان آیا ہے مولانا خلیل رحمان سجاد نومانی نے فرمایا کہ کیا اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی کرنے والوں کو آتنگوادی کہا جا سکتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر تو آتنگوادی گاندی جی بھی تھے بھگست سنگ بھی تھے مولانا محمد علی جوہر بھی تھے انہوں نے اپنے ملک اور اپنی زمین کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑا تو کیا اپنے ملک کی حفاظت اور آزادی کے خاطر لڑائی کرنے والے آتنگوادی ہوتے ہیں یعنی مولانا خلیل رحمان سجاد نومانی نے سیدھا اشارہ کر دیا کہ فلسطینی اور حماس اپنے ملک اپنی زمین کی آزادی کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور قابض آتنگوادی اسرائیلیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے وطن کی لڑائی لڑ رہے ہیں آئی رادم منیپور کے لے کر بڑی خبر آ رہی ہے منیپور میں پانچ مہینے ہو گئے ہیں ہنسہ آتنگ رکنے کا نام تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں ہی اسرائیل پر حماس نے حملہ کر دیا تو وزیر اعظم نریندر موڈی کو اسرائیل کا درد سطح اٹھا اور اسرائیل کے حق میں بول پڑے مگر منیپور اپنا ملک اپنے ملک کے ریاست پانچ مہینے سے جل رہی ہے ابھی تک منیپور کے تعلق سے نریندر موڈی کا کوئی بیان ہمدردی کا نہیں آیا ہے اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ منیپور میں ایک نوجوان کو زندہ جلانے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے انڈیزنس ٹائبل لیڈرز فرنٹ کے ترجمان نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو مئی کا ہے لیکن ابھی سامنے آیا ہے ساتھ سکن کے ویڈیو میں زندہ نوجوان جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آس پاس کچھ ملزمین کے صرف پاؤں نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں پیچھے سے گولیوں کی آواز بھی آ رہی ہے اس معاملے پر منیپور کے ڈی جی پی راجیو سنگھ نے کہا کہ ویڈیو ہمیں بھی کچھ دیر پہلے ملا ہے ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن منیپور جل رہا ہے مگر اسرائیل کے لیے وزیر آزم درندر موڈی کا بیان آ رہا ہے منیپور پر وہ پوری طریقے سے مون ہے قاموش ہے ریاستیں مہاراشت کے ناندر آپ جانتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں چوبیس مریضوں کی موت کا واقعہ کافی گرم آیا اس کے بعد اور ان کے بعد ناکپور کے بھی سرکاری اسپطال سے ایسی خبریں آئی اور اب خبر آ رہی ہے کہ ناندر کے سرکاری اسپطال میں ابھی بھی موتوں کا سلسلہ امواد کا سلسلہ جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں مزید پندرہ لوگوں کی پندرہ مریضوں کی موت ہوئی ہے اور اب مرنے والوں کی تعداد تیرسی تک ایٹی تھیری تک پہنچ گئی ہے جن میں چھے دودھ پیتے بچے دوہت شیرخار اور دو بچے بھی شامل ہیں گزشتہ سات دنوں میں کل ایٹی تھیری امواد ہوئی ہے ناندر کے سرکاری اسپطال میں ادویات دباؤں کے قلت کے باعث مریضوں کے مرنے کا انکشاف ہوا ہے اس واقعے کے بعد مہاراشت سرکار پر تنقید کا کمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پورا ملک مہاراشت سرکار پر تھوک رہا ہے اینا دن مدرسہ مظاہر علوم سہرنپور کے امین عام اور ملک کے نامور علم دین حضرت مولانا سید محمد شاہد الحسنی سہرنپوری کے انتقال پر تازیت کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء کے قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدین نے کہا کہ مولانا شاہد حسنی کا سانحے رحلت ایک بڑا ملی اور علمی خسارہ ہے ایسے ہی آولنڈیا تنظیم علماء حق کے قومی صدر مولانا محمد اجاز عرفی قاسمی کا بھی بڑا بیان آیا ہے انہوں نے تنظیم کی طرف سے جاری بیان میں کہا ہے کہ مولانا کے انتقال سے علم و عمل کے دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جس کی تلافی بظاہر کوئی شکل نظر نہیں آتی میں آپ کو بتاؤں کہ مرحوم مولانا شاہد حسنی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کے نواسے اور مولانا انعام الحسن کاندلوی کے داماد تھے وہ تقوی کے ساتھ تشنیف و تعلیف اور قلم و قرطاس کے بھی دھنی تھے جس کا ثبوت درجن بھر سے زائد ان کی کتابیں ہیں جو علم و معرفت کا گنجینہ معلوم ہوتی ہے وہ سفر و حضر ہر جگہ مسلسل تشنیفی امور میں منہمک رہا کرتے تھے خاص طور پر مظاہر علوم کے خدمات اور مظاہر علوم کے تاریخ پر ان کی بڑی گہری نظر تھی مولانا مرحوم اپنے چھوٹوں کے سر پر دست شفقت رکھتے اور ان کی تربیت کرتے اور ان کو میدان عمل میں آگے بڑھاتے یہ ان کا خاص وطیرہ تھا ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کے مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی علمی دینی ملی خدمات کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے آمین آئین آدمی بڑی خبر آ رہی ہے یہاں ائر انڈیا نے اسرائیل کی جتنی پروازیں تھی چودہ اکتوبر تک منسوخ کر دی ہے مغربی ایشیا ایک بار پھر جنگ کی لپیڈ میں ہفتے کی صبح حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد دنیا میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے جس کے اثرات چاروں طرف دیکھے جا رہے ہیں تازہ ترین بحران کے پیش نظر گھرے لو فضائی کمپنی ائر انڈیا نے اسرائیل کے راجدانی تل عبیب کے لیے اپنی پروازیں چودہ اکتوبر تک منسوخ کر دی ہے ائر انڈیا کے ترجمان نے اتوار کی سپہر کو یہ بتایا کہ ائر لائن نے چودہ اکتوبر دوہزار تئیس تک تل عبیب جانے اور جانے آنے جانے والی تمام پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین ریاست کرناتکہ کے بینگلورو سے خبر آ رہی ہے کہ پتاخوں کے گودام اور دکان میں بھیانک آگ لگی تیرہ افراد کے حلاق ہونے کی خبر آ رہی ہے ریاستی حکومت نے معاویزے کا اعلان کیا ہے کرناتکہ نائب وزیر اعلیٰ بی کشو کمار نے ہفتے کی رات دیر گئے موقع کا دورہ کیا انہوں نے سانے ہی میں جا بہاق ہونے والے تیرہ افراد کے لوحقین کے لئے پانچ پانچ لاکھ روپے کے معاویزے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کچھ اور لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے ابتدائی معلومات کے مطابق پھنسے ہوئے اور حلاق ہونے والے زیادہ تر کارکنان کا تعلق تمل نارو سے ہے شیو کمار نے کہا کہ جو لوگ خریدی کے لئے دکان پر آئے تھے ان کے بھی آگ لگنے کے واقعے میں حلاق ہونے کا خدشہ ہے واقعے کے اصل وجہ جاننے کے لئے تحقیقات کی جا رہی ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کے آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ بڑی خبر آ رہی جہاں بولیووٹ کی مشہور اداکارہ گوہر خان بھی فلسطینیوں کی حمایت میں بول پڑی فلسطینیوں کے حق میں سمرتن میں بول پڑی انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے حمایت میں سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے دنیا کی توجہ انہوں نے مفضول کرائی اور کہا سوشل میڈیا پر انہوں نے لکھا کہ ظالم کب سے مظلوم ہو گیا یعنی اسرائیل آتنگوادی یہودی آتنگوادی جو ستر سال سے فلسطینیوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں لیکن آج ستر سال کے بعد ہمت کر کے حماس نے فلسطینیوں نے حملہ کیا تو اب یہ ظالم ہو گئے اور ستر سال کے ظالم اسرائیلی مظلوم ہو گئے ظلم و ستم کی سالہ سال تاریخ سے اندھی دنیا کے لیے اب دیکھنا آسان ہو گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز حماس نے جوابی ایکشن کرتے ہوئے یعنی حملہ نہیں کیا ہے حماس نے جواب کیا ہے ڈیفنس کیا ہے ڈفا کیا ہے جوابی ایکشن کرتے ہوئے عرب اسرائیلی جنگ کی پچاسویں سالگرہ پر صبح صبح پہلی بار غزہ سے بیت وقت بری بحری اور فضائی کاروائی کی تھی حماس نے اسرائیل کے جنوبی شہروں میں فوجی اڈو اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا اب اس کے بعد دنیا حماس کو ظالم کہنے لگی قاتل اور آتنگوادی کہنے لگی تو گوہر خان بول پڑی کہ جو ستر سال سے اسرائیلی آتنگوادی بنے ہیں ظلم کر رہے ہیں اس کو کبھی کسی نے ظالم نہیں کہا اور ظالم اب مظلوم کیسے ہو گئے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور کھجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئینا دن بڑی خبر آ رہی ہے راجستان ہندوستان پاکستان بورڈر سے جہاں خبر ہے کہ راجستان ہندوستان پاکستان سرحت پر پکڑے گئے چار مشتبہ افراد آرمی انٹیلیجنس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سے یعنی جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے نائنٹی ون فوجی وردیاں بھی ملی ہیں وہیں فوجی جوانوں کے پہننے والی کچھ چیزیں بھی ان کے پاس سے ملی ہیں انٹیلیجنس نے ان کے پاس سے ایک کار بھی برآمد کر کے ضبط کی ہے اور پولیس فی الحال گرفتار مشتبہ افراد سے پوشتاش کر رہی ہے وہیں پر خبر یہ بھی ہے کہ چار بنگلہ دیشی اور ہندوستانی ایجنٹوں کو دراندازی کے الزام میں تری پورا جیل بھیج دیا گیا ہے ناظرین اس وقت شولپور جمعیت علماء سے بڑی اخبر آ رہی ہے جہاں شولپور میں جمعیت علماء کے زیر احتمام جلسہ اسلاح معاشرہ کا انقاد عمل میں آیا اس اسلاح معاشرہ کے اجلاس میں مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ منکرات سے برائیوں سے بچتے ہوئے آمال سالحہ کو اپنی زندگی میں جاگزی کیا جائے جمعیت علماء کے زیر احتمام حکیم گارڈن شولپور میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علماء کا انقاد عمل میں آیا جس کا آغاز قاری ادری صاحب کی تلابت قرآن کریم اور قاری محیدین کے ناتیہ کلام سے ہوا قاری فاروق صاحب نے جمعیت علماء کا ترانہ پیش کیا مولانا حارس اشاعتی نے اجلاس کے اغراض و مقاسد پر روشن جالتے ہو فرمایا کہ اس طرح کے پروگراموں کے انقاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آل و اولاد کو گناہ ہوں اور جہنم کے آگ سے بچائیں اور سماج و معاشرہ میں پائی جانے والی منکرات کے صد باب کے لئے مشترکہ جد و جہد کریں اس مقبر مولانا حافظ محمد ندین صدیقی نے جمعیت علماء کے اہدداران راکین علماء کرام اور عیمہ مساجس سے خطاب کرتے ہو فرمایا سماج میں پائی جا رہی برائیوں کو ختم کرنے کے لئے تحریک چلانا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے مہمان خصوصی کے طور پر مولانا محمد عرفان قاسمی مبلغ دار العلوم دیوبن خصوصی خطاب فرما رہے تھے اور وہ نے کہا مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے لئے کسی بڑی آزمائی سے کم نہیں ہے کہ یہ حالات جو آ رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لئے خود کو تیار رکھو اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے تعمیری کاموں میں خود کو لگاؤ اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرو اور اسلامی وضاقتہ اختیار کرو اور غیروں کے مشابہت اور ان کے رہن سہن کی نقالی نہ کرو ناظرین ممبئی شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں گورے گاؤں ویسٹ کی اس آر اے بلڈنگ خبر آ رہی ہے کہ اس آر اے کی پانچ ہزار بلڈنگوں کی فائر جانچ ہوں گی گورے گاؤں آتش زدگی حادثے کے بعد سرکار نے بی ایم سی اور فائر برگیٹ کو آرڈر ممبئی میں اس آر اے کی بلڈنگوں میں دس لاکھ سے زائد افراد رہتے ہیں اور بی ایم سی اور فائر برگیٹ کو آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ اس آر اے کی بلڈنگوں کی فائر جانچ کی جائے میں آپ کو بتا ہوں کہ جائے بہوانی بلڈنگ میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد اس آر اے کی بلڈنگوں میں فائر سیفٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں